بہت سال پہلے روس میں ایک کسان تھا جس کا نام تھا پہن یہ ایک چھوٹا موٹا کسان تھا لیکن وہ بہت ہی زیادہ مہنتی تھا اور بہت ہی زیادہ مہتوہ کنچی تھا وہ اپنے جو جمین ہے اس پر بہت محنت کرتا تھا اور بہت ساری پیداوار وہاں سے لیتا تھا اور اس کے بعد وہ پیداوار کو واجار میں بیج کر کے بہت سارا پیسہ اکٹھا کرتا تھا پھر جو اس کو پرافٹ ہوتا تھا اس سے اور جمین خریدتا تھا اور اس طریقے سے ہر سال جو ہے اس کے جو جمین کا جو ایریا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس کی پیداوار ہر سال بڑھتی تھی اور اس کا پرافٹ بھی ہر سال بڑھتا جا رہا تھا لیکن اس کو سنتوش نہیں تھا وہ بہت بڑا آدمی ہونا چاہتا تھا وہ بہت ساری جمین جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا تو ایک بار ایسا ہوا کہ اس کا ایک دوست تھا اس نے اس کا پریچے بسکیر نام کے پرکتیوں سے کرایا یہ جو بڑھتی تھے ان کے پاس میں بہت ساری جمین تھی تو یہ جو پہم تھا وہاں پہ گیا اور اس نے جو ہے ان سے جمین کے بارے میں نیگوشیٹ کیا اور سوچا کہ زیادہ سے زیادہ جمین ان سے ہم کیسے لے لیں تو جو بسکیر سے انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہم آپ کو ایک بہت ہی بڑھا ڈیل دے سکتے ہیں آپ صرف ہمیں ایک ہزار روبل دیجئے اور اس کے بدلے میں دن بھر میں صبح جب سورج نکلتا ہے اور شام کو جب سورج ڈھوٹا ہے اس کے بیچ میں جتنی بھی جمین آپ دوڑ لیں وہ ساری جمین آپ کی آپ جہاں سے شروع کریں وہاں تک آپ کو دوڑ کر کے واپس پہنچنا ہے اور جتنی جمین آپ دوڑیں گے وہ ساری جمین ہم آپ کو دے دیں گے لیکن یہ دھیان رہے کہ اگر آپ شام کو اس جگہ پہ نہیں پہنچ پائے تو ہم آپ کو یہ پیسہ بھی واپس نہیں کریں گے اور آپ کو جو جمین ہے وہ بھی نہیں ملے گی پہ ہم جو تھا وہ بہت ہرشٹ پسٹ نوجوان تھا اس نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے اور میں بہت ساری جمین جو ہے دوڑ کر کے جو ہے وہ خرید دوں گا اس نے اس بات پہ ہم ہی بڑھ دی اگلے دن میں بہت سورج سوے اٹھا اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلی اس نے بھاگنا سروع کر دیا اس نے بہت بڑا سرکل بنایا بھاگتا رہا بھاگتا رہا پورے دن بھاگتا جب شام ہونے کو آئی تو اس نے دیکھا کہ جہاں سے اس نے سروع کیا تھا وہ جگہ تو بڑی دور ہے پھر وہ اور تیج بھاگا پھر وہ اور تیج بھاگا اور آخر کار جب تک سورج ڈوبا اس کے پہلے وہ اسی جگہ پہ واپس پہنچ گئے اب جو ہے وہ بسکیر جو ہیں ان کو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا وہ آئے اور انہوں نے وہ جمین ان کے نام پہ کرنے کی بات سوچی لیکن جب بسکیرز وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو پہم ہے وہ مر چکے ہیں اس کے بعد جو پہم پہ نوکر تھے انہوں نے ان کو چھے فٹ کی ایک قبر بنائی اور اس کے اندر ان کو دفنا دیا گیا دوستو یہ کہانی لیو ٹولش ٹائے نے سو سال سے بھی پہلے لکھے تھی اور اس کہانی کا جو ہے وہ جو ٹائٹل تھا وہ تھا ایک وقتی کو کتنی جمین کی ضرورت ہے اسے صرف چھے فٹ جمین کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے وہ ہجاروں اکڑ کی جمین بنانے کی کوشش دوستو اسی طریقے سے آج کے سمیے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ ان کو کتنا پیسہ چاہیے وہ پوری جندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کبھی اس بات پر نہیں سوچتے ہیں کہ ان کو واقعی میں کتنا پیسہ چاہیے وہ اس کے لیے ترہ ترہ کے گلت کام کرتے ہیں ترہ ترہ کا چھل فریب کرتے ہیں اپنے جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں اس کو وہ بری طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں ٹیکس کی چوری کرتے ہیں ترہ طریقے کے گلت کام کرتے ہیں تاکہ جیادہ سے زیادہ پیسہ بنائے ہیں لیکن دوستو آپ کا جو کرم ہے وہ آپ کا پیچھہ نہیں چھو گا اور جب آپ جرورت سے زیادہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آخر کار آپ انسان ہیں اور آپ کی بھی اپنی لیمٹیشنز ہیں کئی بار ایسے لوگ اتنے زیادہ تھک جاتے ہیں اتنے زیادہ ہتاس ہو جاتے ہیں کہ وہ سوسائٹ بھی کر لیتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ جو پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں وہ اکثر جیل بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کا لیا گیا جو ادھاری ہے اس کو واپس نہیں کر پاتے ہیں کئی بار ان کو اپنے دیش سے بھاگنا پڑتا ہے سالوں سال ان کو اور ان کے پورے پریبار کو جیل میں رہنا پڑتا ہے سوسائٹی سے ان کو بائیک آٹ کیا جاتا ہے ان کے نام پہ تھو تھو ہوتی ہے تو دوسروں اس لئے جروری ہے کہ ہم اپنی مہاتوا کانچھاؤں کو اور اپنی جرورتوں کو ایک مریادہ میں رکھیں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں ہم کو چاہیے کیا ہمیں پیسے کو بھگوان نہیں بنانا چاہیے پیسہ تو صرف ایک مادھیم ہے خوشی پرابت کرنے کا جندگی جینے کا جندگی کا مقصد کچھ اور ہنا چاہیے اگر آپ نے پیسے کے پیچھے بھاگنے کی عادت بنا لی تو آپ جیون میں کبھی خوش نہیں رہ گئیں اور اگر آپ پیسے کو صرف ایک مادھیم کی طرح استعمال کریں گے تاکہ جندگی میں اپنی جرورتوں کو آپ پورا کر سکیں اور ایک اچھی جندگی پر تیت کر سکیں تو آپ ہمیسہ خوشی رہیں گے اور ہمیسہ آپ سفل رہیں گے موسیقا 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 موسیقی